میں چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک ایک جو ملک کا پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کی باپ کی طرح ہوتا ہے قوم اس کے بچے ہوتے ہیں میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر اگر میرے بچے بھوکے ہیں اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میں بھوکے ہیں کہ یہ شیعہ اس کو قتل کر رہے ہیں ہزارہ کو وہاں مار رہے ہیں کوٹہ کے اندر کہ وہ شیعہ انسانوں کا قتل کر رہے ہیں یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہ پاکستانی ہیں نہ یہ انسان ہیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آنے دو کبھی عمران خان یہ نہیں کہہ گے یہ بیرونی اناثر ہے یہ باہر سے آگیا ہے باہر سے آئے یا اندر سے آئے ہم ان کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے آثر زرداری ذمہ دار ہے اس کا آثر زرداری اس ملک کا صدر ہے اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی کو جو رینٹل پاور میں ہے اس کو پرائیم نیسٹر بنائے ہوئے ساری پاور اس کے ہاتھ میں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیوں پاور میں بیٹھا ہوا ہے کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے کتنی دفعہ وہ پاتا گیا ہے سواد گیا ہے وہ پختون خواہ گیا ہے جو در قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف کہ این آر رولے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کریں پاکستان سے باہر دورے کریں یعنی کیوں نہیں وہ آتا ہے اس وقت لوگوں کے جو ان سے تقریب دیکھے جو بچارے لاشن لے کے بیٹھے ہوئے لوگ میں اس کا بھی کہتا ہوں بلوچہ سائن کی گورنمنٹ میں ساری پارٹی شامل ہیں نون لیگ کے دو منسٹر بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی کے منسٹر بیٹھے ہیں کاف لیگ کے میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری پارٹی ذمہ دار ہیں بندر بانٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی پیسہ بنا رہے ہیں سارے لوگ بچارے تباہ ہو رہے ہیں ملک تباہ ہو رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں اپنی میرا میسیج یہ ہے رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے یہ دین ہے یہ جو کر رہے ہیں شیعہ کو مار رہے ہیں یا کسی اور انسان کا قتل کر رہے ہیں اس کا دین فرق ہے یہ تو ہمارے اسلام کی تیچنگ سے خلاف جا رہے ہیں انسانیت کے بھی پاکستان کے بھی دشمن ہے اسلام کے بھی دشمن ہے میں کہہ بیٹھا ہوں اور یہ جو ہزارہ کمیونٹی سے کر رہے ہیں یہ اس ملک کا سب سے شرمناک چیز ہے کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کو جو انہوں نے کانر کیا ہوا ہے یہ ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر ہے جو اس وقت سارا پاکستان کے اندر قانونی ختم ہو گیا ہے یہ اس وقت کہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے یہ سارا گورنمنٹ ذمہ دار ہے لیکن میں جتنی بھی اس کی مضمت کروں کا پلان یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں تماکہ ہوتا ہے تو جو ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ یہاں پہنچے اور پہنچے ہی نہیں یہاں بیٹھے پھر اور یہاں جو حالات ہیں میرے خیال میں جو پچھلے دس سال کی قیادت ہے انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا اس کو جو ٹائم کا مطلب کہ جب آپ آ کے یہ نہیں کرتے کہ آپ افسوس کر کے چلے جاتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ قیادت ہمارے ساتھ ہے آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی جنگ تھی تو سارے جو نیٹو کے ہیڈز تھے وہ سارے افغانستان پہنچے ہمارے قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا بلوچستان میں کتنی دہشت گردی ہے کتنی دفعہ ہمارے ہیڈز قبائلی علاقے میں گئے ہیں یہاں بلوچستان آئے ہیں تو یہ ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے وہ جب جاتے ہیں لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں کٹھا کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ 20 اپریل یعنی کہ جمعہ کو ہم اپنا جلسہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بلوچستان میں کوئٹہ میں جلسہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں لوگوں وہاں ہائلائٹ کریں کیا حالات ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ہم ایک فکر ہے مین لائن پارٹیز کو مین سٹیم پارٹیز کو بھی فکر ہے بلوچستان کی اور یہ جو یہ بھی ہائلائٹ کریں جو ظلم ہو رہا ہے ہزارہ کمیونٹی سے ان کو شیعہ کر کے یہ جو آپ نے بھی بتایا 29 افراد ان کیا حالات کر دی ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک شرمناک چیز ہے جو وہاں ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹل فیلئر ہے حکومت کا پروونشل کا بھی سینٹر کا بھی ان کو فکر ہی کسی کو نہیں ہے کبھی کوئی یہاں کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ادھر بیٹھے ہوئے وزیر آزم کو یا صدر کو جو وہاں ہو رہا ہے اس وقت بلوچستان میں بیسے پاکستان میں بھی ان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن جو بلوچستان میں صوبے میں جو خاص طور پر ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائلٹ کرنا چاہیے اور یہ ہماری کوشش ہوگی جب ہم جمعہ کو جائیں گے اور وہاں بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا ہائلٹ کریں گے چار کے پروبلمز ان کے ایشیوز ان کو دلاسہ دلوائیں گے کہ ہاں یہاں لوگ ان کی فکر کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے باقی بھی پاکستان کے صوبوں میں لوگ جو فکر کرتے ہیں بلوجستان میں کیا ہو رہا بلوجستان کے لوگوں کے لئے باب سب میں ایک بات آپ کو کہہ دوں جو پچھلے دنوں میں اس ملک میں شیعہ ہماری جو شیعہ بھائیوں ہیں ان سے کیا گیا میں وہاں گیا اسطور ادھر کے لوگ بابو سر کے پاس لولو سر میں ان کو ستائیس لوگوں کو بسوں سے نکال کے ادھر گولی ماری گئی تھی صرف ان کا قصور تھا وہ شیعہ تھے اور پھر پہلے بھی میں گیا امام بارگاہ میں جب میں کوئٹ اپرل میں جلسہ کر رہا تھا تو وہاں ہزارہ شیعہ کمیونٹی سے بسوں سے نکال نکال کے لوگوں کو مارا گیا اور کوئی پکڑا نہیں گیا اور اس کے بعد یعنی وہ خوف میں تھے سارے لوگ اور اب پھر یہ ہوا میں سوال ایک پوچھتا ہوں اس پاکستان کی جو پانچ سال کی جمہوریت نے اس ملک سے کیا ہے میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا ذرمہ داری تھی ہر وہ جمہوریت جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹ رہے ہو امیر ترین ہو گئے ہو جو رینس ہیں ان کا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو عرب شیخ ہیں جو در تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں وہ اس طرح نہیں رہتے جیسے یہ لوگ رہتے ہیں میں پھر سے یہ شریف خاندان کے پاس بارہ سو ساٹھ پولیس والے خاندان کے پاس ہے کوئین آف انگلینڈ کے پاس اتنے پولیس والے نہیں ہیں عوام کے پیسے بے عاشق کر رہے ہیں کیا ان کی ذمہ داری لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا نہیں ہے یا پاکستانی مچھوں کی طرح مر رہے ہیں کراچی میں اٹھا ہوتا دس ادھر مر گئے ادھر کوئٹہ ادھر مر گئے ادھر سارے قبائلی علاقے میں ہر ایجنسی میں لوگ بار رہے ہیں پختون خواہ چلے جائیں وہاں لوگوں کے حالات دیکھ لیں جتنے پولیس والے بچارے شہید ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی بار کہیں ذمہ دار جمہوریت کے اندر اگر آپ کا ایک ایک ایکسیڈر میں دس پندرہ لوگ مارے جاتے ہیں تو پرائیم ریسٹ اپنی اگر بار کا دورہ وہ ختم کر دیتا ہے یہاں کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کوئی کئی آسے زرداری کدھر غائب ہے مجھے اس سے بتائیں نہیں اس کا کام کیا پاکستان کا صدر بنا ہوا ہے پاور ساری اس کے پاس ہے پیپلز پارٹی کا بھی کوچے پرسن ہے پاکستان کا بھی صدر پتلے کو پرائیم منسٹر بنائے ہوا ہے اس کا کیا کام ہے مجھے بتائیں کیا کیا ہے اس نے پاکستان کی کوئی اس کو فکر ہے کہ سارے فاتح میں تباہی مچی ہوئی ہے بجارہ ہمارے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں بلوچستان میں کیا اور کوئی اس کو فکر ہے اس کا کیا کام ہے اتنا صدر بننے کا شوق تھا کسی یہ بنا یہ اسے پیسہ بنانا ہے پیسہ خدا ہے آپ کا اور یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے جو پنجاب کے حکمران ہیں کیا کیا ہے انہوں نے مجھے بتائیں کیا ہر صاحب آخری سوال بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا دو ان کے منسٹر بیٹھے ہوئے نون لی کے کیا یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں ان کو خام صاحب آخری سوال ہے